ان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے اوپر جن لوگوں نے اترازات کیے تھے انہیں اترازات کا بھی جواب دیا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات آپ کی شخصیت کے اندر جتنی خوبیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ جو قبل از بیست کی ہے وہی مطور نشانی کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے غمین فرمایا چالیس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزارے فرمایا ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو چالیس سال جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ساری دنیا گواہ ہو کہ یہ صادق اور امین ہے اور کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتا یہ ہو سکتا ہے کہ تالیسیوے سال وہ جا کے جھوٹ بولنا شروع کر اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچا ہونے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار سچائی کا ثبوت ہے اور نبوت کا ثبوت ہے دیکھیں جیسے قرآن ہے نا قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے قرآن اپنا ثبوت آپ ہے کہ یہ سچی کتاب ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنا ثبوت آپ لہذا فرمایا کہ آپ کے کردار کو دیکھ لیا جائے اس سے پتا چلتا ہے پھر نبی پار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا قیامت والے دن لیکن کچھ اضافہ بھی دے گا واللہ یدو للذین احسن الحسن وزیاد جو دنیا میں اچھا کردار ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اسی طرح اچھا جب بدلا دے گا اور کچھ زیادہ بھی دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ زیادہ کیا ہے ایک تو ہو گیا نا اچھا سواب جس نے اچھا کام کیا ہے زیادہ کیا ہے زیادہ وہ ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت مل جائے گی تو اس وقت ایک فرشتہ منادی کرے گا کہ جنتیوں اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے تو جنتی ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اللہ نے ہر شید تو دے دی ہمیں سب کچھ دے دیا اب کون سی بات رہ گی پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے وہ جو اللہ کا دیدار ہوگا جنتی حیران رہ جائیں گے اللہ کی دیدار کی لذت جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں یہ جنظر آئیں گے اللہ